بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے دن بڑے اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ قانونی شہادت کا چپٹر نمبر چھے ہے اور اس میں اس کا جو موضوع ہے وہ ہے ایکسکلوشن آف اورل بائی ڈاکومنٹری ایویڈنس یا آپ اس کو اردو میں یوں کہہ سکتی ہیں کہ دستاویزی شہادت سے زبانی شہادت کا اخراج اب اس کے جو ریلیمنٹ آرٹیکلز ہیں وہ آرٹیکل ایک سو دو سے لے کر آرٹیکل ایک سو دس آف کانونی شہادت تک ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل ایپ ٹیٹ فار جیسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسنہ افضائی ہوتی ہے اور دل بڑھتا ہے اور ساتھ میں جو پریس یہ بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کی طرف جیسے کہ یہ نام سے ظاہر ہے کہ دستاویزی شہادت جو ہوتی ہے وہ زبانی شہادت کو خارج کر دیتی ہے لیکن اس میں تھوڑا سا وہ جو اندر وہ آرٹیکلز کے اندر انہوں نے بتایا وہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو آتے ہیں سب سے پہلے آرٹیکل نمبر ایک سو دو کے اوپر اب آرٹیکل ایک سو دو کہتا ہے کہ جہاں کسی معاملہ کے اندر فریقین مقدمہ یا فریقین جنہوں نے کوئی بھی معاملہ اپس میں تحقیہ ہوتا ہے یعنی فریقی اول یا فریقی دوئین یا انہوں نے اس کے اندر کوئی شرائط تحقیہ ہیں جس معاہدے کو آزروع قانون جو ہمارے ملک کے اندر رائج ہے اس کے تحت اگر اس کو ریجسٹر کروانا ضروری ہو یا اس کو دستاویز کی شکل دینا ضروری ہو تو اس کو اس طرح ریجسٹر کروانا جاتا ہے اور اس کو دستاویز کی شکل دی جاتی ہے اور حسب زابطہ اس کو ریجسٹر کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ بالکل ٹو دی پوائنٹ بات ہے کہ اس کے اوپر زبانی شادت نہیں ہو سکتی اب اس کو با الفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قانون جن معاہدات قانون جن معاہدات کے اندر یا زمین کے منطقے لی ہو گئی یا آپ کو ہی پراپٹی گفٹ کرتی ہیں یا اس طرح کو کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے جس کو تیریری صورت دینا یا ڈاکومنٹری صورت دینا قانون کے روح سے ضروری ہو تو ان پر شادت زبانی نہیں لی جا سکتی اور ان کو کسی زبانی شادت کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا تو اس میں انہوں نے ایک شد یہ بھی آئیت کی ہے کہ کوئی معاہدہ جو کئی خطوط پر مشتمل ہو تو تمام حصوں کو ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے صاف سطح کیلئر لی لکھا دیا جی آرٹیکل ایک صدو کے تحت کہ جو بھی معاہدے جو قانون کی روح سے یا زمین کے منتقلی یا جائدات یا گفٹ یا جو بھی گرانٹ ہوتی ہے جو بھی معاہدے فریقین کے درمیان تیہ ہوتی ہیں اگر وہ قانون کی روح سے ان کو ریجسٹر کروانا ضروری ہے تو ان کے اوپر زبانی یا سکیڈری ایویڈنس جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی سوری سکیڈری ایویڈنس دی جا سکتے لیکن زبانی شادت ان کے اوپر نہیں دی جا سکتی تو اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ایک سو تین اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا معاہدہ جو قانون کے روح سے جس کو ریجسٹر کروانا ضروری ہو یا جس کو دستاویز کی صورت دینا ضروری ہو یا جس کو مکمل ڈاکومنٹ بنانا جائنا ضروری ہو تو اس کے اوپر وہ زبانی شادت نہیں دی جا سکتی آرٹیکل ایک سو دو کے تحت اور آرٹیکل ایک سو تین کہتا ہے کہ اس کے اندر کچھ تھوڑی سی استثناء ابھی پاکی ہیں اگر وہ معاہدہ استثناء کی کٹیگری کے اندر فال کرتا ہے جو انہوں نے اس کے اندر کچھ چھ استثناء دی ہیں اگر کسی ایک میں آتا ہے تو اس کے اوپر اورل ایویڈنچ ہوئے وہ گزاری جا سکتی ہے اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب کوئی فریقین نے یا فریقاول یا دوم نے کوئی ایسا معاہدہ آپس میں سیٹل کیا ہے جس کے اندر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جس کو بذریہ فراڈ لکھویا گیا ہو یا ڈرادم کا کر لکھویا گیا ہو یا کوئی انویلیڈ ہو یا نجائز ہونے کا جس سے احتمال ہو یا ایک پارٹی کے اندر کیپیبلیٹی نہیں ہے یا اس کے اندر ایگزیکیوشن کا فقدان پایا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی مسٹیک انفیکٹ ہے یا مسٹیک ان لا ہے تو اس کے اوپر زبانی شادت دی جا سکتی ہے اس کے بعد انہیں سب کلاس ٹو کے اندر کہتے ہیں مگر مگر ایسا معاملہ جب دو فریقین نے آپس میں کوئی معاہدہ طے کیا اور معاہدے میں کوئی ایسی بات رہ گئی یا کوئی ایسی شرط رہ گئی جس سے وہ معاہدہ خاموش ہو اور اس معاہدے کے اندر کوئی اقرار نہ ہو یا وجود نہ ہو تو اس وجود کو ثابت کرنے کے لیے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے شہادت زبانی دی جا سکتی ہے تیسری بات انہیں یہ کی ہے کہ کسی علادہ زبانی معاہدے کا وجود جس میں یہ پیش کی شرد ہو کہ کسی ایسے معاہدے یا عطیے یا جہداد کے منتقلی کے وجود کو لازمان ثابت کرنا مقصود ہے تو پھر اس کے اوپر زبانی شہادت دی جا سکتی ہے یا کسی علادہ زبانی معاہدہ کی بابت یا اس کی نسبت شہادت دی جا سکتی ہے اس کے بعد انہیں نے ساتھ کلاس فور میں یہ کہا ہے کہ جب فریقین آپس میں کوئی معاہدہ طے کرتی ہیں اور معاہدے کے اندر بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ جس میں ترمیم کرنا مقصود ہو اور وہ ترمیم اگر غیر تیری دی ہے یا اس کو ریٹن فارم نہیں دی گئی تو اگر پارٹیز کے درمیان کو ایشو ریز ہو جاتا ہے یا کوئیسچن افلاہ آ جاتا ہے یا کوئیسچن افیکٹ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر اس معاہدے کے اوپر پھر عدالت کے اندر زبانی شہادت دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سب کلاس فائیو سیکشن ایکسو آرٹیکل ایکسو تین کے سب کلاس فائیو آ جاتی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جب فریقین کے درمیان کوئی معاہدہ تیہ پاتا ہے کسی بھی قسم کا زمین کے منتقلی کا یا کسی گیفٹ کا یا گرانٹ کا اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو رسم و رواج کے لحاظ سے ضروری ہو یا جس کو رسم و رواج کے لحاظ سے معاہدے کے اندر ذکر کرنا ضروری ہو اور وہ ذکر نہ کی گئی ہو اور وہ رسم و رواج کے لحاظ سے ضروری ہو جو اس قسم کے جو معاہدات ہوتے ہیں ان کے اندر پھر زبانی شہادت دی جا سکتی ہے اور اس میں انہوں نے ایک شرط آئی کی ہے کہ ایسے امر کا منصلے کو نہ معاہدے کی وضع شرائط کے خلاف یا وہ معاہدے کو کھلنا دم کرنے والا نہ ہو اب اس کی سب کلاس سکس آ جاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب معاہدے کی زبان کی نسبت اگر مسال کے طور پر ایسی ہو جس کے اندر سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کے نسبت زبانی شہادت دی جا سکتی ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو چار آرٹیکل ایک سو چار کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب کسی ڈاکومنٹ یا معاہدہ کی شرائط یا نفس مضبون نہایت سادہ ہوں اور اقائق بھی اس سے وضع ہو جائیں اور اس کی اگرچہ لینگویج جو ہے یا جو ورڈنگ ہے وہ انتہائی سادہ زبان کے اندر تحریر ہو اور جس سے وہ جو سپیرٹ آپکومنٹ ہے یا ایگریمنٹ ہے وہ ظاہر ہو جائے تو اس کے اوپر پھر وہ زبانی شہادت جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی اس کے مثال جوں دیتے ہیں کہ مسٹر اسلم نے محمود پر خانپور والی جو سوکنال ارازی ہے وہ فروض کا معاہدہ کرتا ہے اگرچہ سوکنال کے یہ جو ارازی ہے یہ مختلف ٹکڑوں کے اندر ہے لیکن مختلف سائز ہونے کے بوجود مختلف ٹکڑوں کے ہونے کے بوجود وہ کلیر ہے اور وہ اس میں لکھا ہے کہ یہ موزا کانپور کے اندر ہے تو اس کے اوپر پھر اورل ایویڈنس نہیں دی جا سکتی اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو پانچ آرٹیکل ایک سو پانچ کی کہتا ہے کہ جہاں کسی معاہدہ میں شرائط معاہدہ یا نفس مضمون سادہ ہو اور مبہم دی ہو اور مبہم کی ذات کے لیے پھر عدالت کے اندر اورل ایویڈنس دی جا سکتی ہے مثال کے طور پر اب مسٹر محمود جو ہے اسلام کے ساتھ مکان فروغ کا معاہدہ کرتا ہے کہ میرا مکان جو کراچی کے اندر واقع ہے میں اس کو فروغ کرنا چاہتا ہوں اب محمود کے جو ہے اس کے کراچی کے اندر تین مکانات ہیں تو کون سا مکان اس نے فروغ دیا تو اس بابت اورل ایویڈنس آرٹیکل ایک سو پانچ کے تحت دی جا سکتی ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو چھے اس میں یہ کہا گیا کہ کسی معاہدہ میں اگر کوئی شباحت آ جائے تو اس کی نسبت عدالت کے اندر اورل ایویڈنس دی جا سکتی ہے یا بلفازی دیگر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کسی معاہدہ یا ڈاکومنٹ میں یعنی اس کے نفس میں محمود میں واقعات کے بارے میں مقوم شابیت آ جائے تو اس کی وضاحت کے لیے شہادت دی جا سکتی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو سات آرٹیکل ایک سو سات یہ کہتا ہے کہ اگر کسی معاہدہ کے اندر کوئی ابحام پائے جائے تو اس کے نسبت زبانی شہادت دی جا سکتی ہے یا بلفازی دیگر آپ آرٹیکل ایک سو سات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کسی ڈاکومنٹ میں یا اس ڈاکومنٹ کے نفس مضمون میں ایک یا ایک سے زیاد مرتبہ ابحام پائے جائے تو اس کی وضاحت کے لیے شہادت دی جا سکتی ہے اور اس نے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ کس مقصد کے لیے تھا تو اس کو مقصد کو کلیئر کرنے کے لیے شہادت دی جا سکتی ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو پانچ ایک سو آٹھ آرٹیکل ایک سو آٹھ کہتا ہے کہ جب کسی معاہدے میں جو لینگویج استعمال کی گئی ہے وہ کسی غیر ملکی لینگویج ہے یا کوئی غیر مروج لینگویج ہے یا وہ معاہدہ پڑھا نہ جا سکتا ہو تو اس کی نسبت پھر حدالت کے اندر شاید گزاری جا سکتی ہے زبانی یعنی آپ اس کو بالفازی دیگر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈاکومنٹ میں دیئے گئے واقعات یعنی جو پڑھا نہ جا سکے یا الیجیبل ہو یا غیر ملکی زبان کا زبان میں ہو یا صرف غیر ملکی زبان کا کردار ہو جس میں کوئی کردار جو ڈیویلٹ کیے گئے ہیں وہ ایسے ہوں وہ ہر شخص ان کو پڑھ نہ سکتا ہو یا جو چیز ابسٹیکل کر رہی ہو یا غیر مروج ہو یا کوئی مقامی یا جس کا طریقہ مقامی زبان کے اندر اظہار نہ کیا جا سکتا ہو یا کوئی ایسی زبان ہو جس کو صبحی حکومت نے مروج نہ کیا ہو یا تکنیکی کوئی اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل کوئی اس طرح کی وہ زبان کے اندر یا ایکسپریشن کے اندر کوئی بات آ جائے یا کوئی مخفف استعمال کا اس کے اندر وہ کیا گیا ہے کوئی ایبلیویشن استعمال کی گئی ہے تو ان تمام چیزوں کے اندر پھر عدالت کے اندر آرٹیکل ایک سو آرٹ کے تحت اس معاہدہ کو ثابت کرنے کے لئے زبانی شادت دی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو نو آرٹیکل ایک سو نو کہتا ہے کہ جب کوئی ڈاکومنٹ یا تحریر بابت کسی گرانٹ کے کسی منتقلی کے کسی معاہدے کے یا کسی بھی چیز کا جو معاہدہ ہے اس کے اوپر فریقین مقدمہ نے یا فریقین نے آپس میں کوئی غیر تحریری معاہدہ بھی زبانی طور پر کیا ہو جس کو کینٹمپوریس کہا جاتے ہیں کینٹمپوریس ایگریمنٹ جو ہوتی ہیں جیسے ہم اکثر بعض وقت معاہدے کرتے ہیں تو معاہدے میں بعض وقت کچھ زبانی چیزیں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ تیہ کر رہیتے ہیں تو ان کے بابت وہ شخص عدالت کے اندر آ کر زبانی شادت دے سکتا ہے جس کا اس معاہدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا یا کوئی اس کا مانی مفاد یا کچھ ذاتی مفاد اس معاہدے کے ساتھ وہ عدالت کے اندر آ کر اس کی اوپر اپنا شادت ریکارڈ کر سکتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ محمود اور اسلم سو بیلز آف کارٹن کا ایک ریٹن ایگریمنٹ کرتی ہیں کہ محمود پر یہ کارٹن اسلم کو دے دے گا لیکن اٹھتے ہوئے محمود اسلم سے کہتا ہے کہ مجھے تین ماہ تک تیسے نہیں مانگو گے تو یہ تین ماہ کا جو عرصہ ہے یہ غیر تیریلی ہے اور جب ان کے درمیان کوئی کنٹروورسری پیدا ہو جاتی ہے تو کوئی ایسا شخص جس کو ان دونوں کے درمیان کوئی مالی واسطہ نہ ہو تو اس غیر تیریلی معاہدے کے بابت وہ عدالت کے اندر آ کر زبانی شادت دے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ آرٹیکل ایک سو دس آرٹیکل ایک سو دس یہ کہتا ہے کہ یہ جو چپٹر حازہ ہے یہ چپٹر نمبر چھے جو ہے یہ ایکسکلوشن آف اورول بائی ڈاکیومنٹری ایویڈنس اس باب کیا کوئی بھی رولز اور ریگولیشن جو ہے یہ جو سیکشن ایڈ کے تحت اگر کوئی وسیعت کی گئی ہے تو اس میں ارکاوٹ نہیں بنے گا یعنی یہ اگر مسائل کے طور پر بعض وقت سیکشن ایڈ کے تحت کوئی وسیعت لکھی جاتی ہے تو اس میں بعض وقت کچھ لوگوں کو ڈراب کر دیا جاتا ہے تو اس میں ایک قانون کے مطابق جن کو ڈراب کر دیا جاتا ہے تو شریع قانون یا دیگر پاکستان کے اندر پریویلنگ کانون کے تحت تو پھر یہ جو چپٹر ہے چپٹر چھے جو کانونی شادت ہے یہ اپلائی نہیں ہوتا تو میرے دوستوں اس میں سارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی معاہدہ جو تحریری ہو اور ماں بین فریقین جس کو ریجسٹر کروایا گیا ہو اور وہ انویلڈ نہ ہو یا وائٹ نہ ہو تو اس معاہدے کے اوپر زبانی شادت نہیں دی جا سکتی تو زبانی شادت کہاں کہاں دی جا سکتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے اس چپٹر کے اندر میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ کہاں کہاں آپ زبانی شادت دے سکتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا ٹاپک کلیر ہو گیا ہے تو کائنڈی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس جو میں نے آپ کو آج کا ٹاپک بتایا ہے اس کے اندر کوئی قانونی طور پر کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جس کا بتانا ضروری تھا اور میں آپ کو بتانا سکا تو کائنڈی آپ مجھے کومنٹ بھی کر سکتی ہیں تو نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام و علیکل